بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کو بہترین طریقے اور بھرپور انداز سے انجائے کر رہے ہوں گے جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نائن ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے اپیرنس آف تی پارٹیز اینڈ کانسیکوینس آف نان اپیرنس یہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں فریقین کا پیش ہونا اور غیرازری کے نتائج اور اس کی جو ریرونٹ رولز ہیں وہ رول ون سے لے کر رول فورٹین تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں چلو کائنڈی یہ جو میرا چینل اپریٹ پار جسٹس اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا عصبہ بڑھتا ہے اور ساتھ جب بیل آئیکن اوبرے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آتل ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر اب یہ آرڈر نائن کا رول ون جو ہے وہ کہتا ہے پارٹیز ٹوپیر آن دی ڈی فیکس اس اس آن سمن فار ڈیفینڈنٹ ٹو اپیر اینڈ آنسر تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو تاریخ سمن کی اوپر درج ہے اس تاریخ کی اوپر ڈیفینڈنٹ کو بھی اور جو مدہی ہوتا ہے اس کو پرچا پیش ہی دیا جاتا ہے دونوں جو ہیں وہ عدالت کے اندر عدالت کے کمرہ کے اندر یا کوٹ روم کے اندر پریزائیڈنگ آفیسر کے سامنے وہ پیش ہوں گے ان کے پیش ہونے کا جو انداز ہے وہ اسالتن بھی ہو سکتا ہے مختیارتن بھی ہو سکتا ہے اور وقالتن بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی سوال عدالت پوچھے تو ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا اگر کوئی اس کی اوپر پروسیڈنگ اپنی کروائی ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں تو عدالت ان دونوں فریقوں کو یعنی مدہی اور مدہلہ دونوں کو نیکس ٹیٹ دے دے گی اس میں جو مزید کروائی جو عدالت نے کرنی ہے وہ اپنی آٹرشیڈ کے اندر مینشن کر دی اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو میں ہے کہ اس میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ایس ایرپسی بنانے والوں کا کہ جب کسی مدعالے کو بزریہ سمن یا بزریہ ریجسٹر پوسٹ اس کو سمن ایشو کرنا ہو یا جاری کرنا ہو یا ارسال کرنا ہو تو مدہی کو عدالت یا حکم صادر کرتی ہے کہ وہ پوسٹل چارجز عدالت میں جمع کروائے اگر وہ پوسٹل چارجز عدالت کے اندر جمع نہیں کرواتا اور تاریخ مقررہ پر عدالت کے نوٹس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مدعالے کی تعمیر کے لیے یہ جو سمن کا خرچہ ہے وہ مدہی نے جمع ہی نہیں کروایا اور نہ اس نے کوئی کوٹ فیس داخل عدالت کی ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کا مقدمہ اس کا سوٹ ڈیس میس کر دیں اور اس کے بعد شرط یہ ہے کہ اگر وہ مدعالے جو ہے اس کے نوٹس میں کسی طریقے سے مقدمے کا انفارمیشن ہو جائے یہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرے خلاف فلان بندے نے دعویٰ دائر کر رکھا ہے اور اس میں فلان طریق ہے اور وہ نوٹس ملنے کے بہوجود نہ ملنے کے بہوجود یا سمن نہ ملنے کے بہوجود اگر حاضر عدالت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت اس مقدمے کو اس سوٹ کو ڈیس میس نہیں کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول تھری رول تھری میں یہ ہے کہ where neither party appears this suit be dismissed یعنی رول تھری یہ کہتا ہے کہ جب تاریخ مقررہ پر جب نہ مدہیہ ضرور نہ مدالیہ ضرور نہ پلنٹف ہو نہ ڈیبھینڈنڈ ہو تو عدالت اس سوٹ کو ڈیس میس کر دیتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے رول فور رول فور کہتا ہے پلنٹف می برنگ فریش سوٹ آر کورٹ می ریسٹور سوٹ فائل فور میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر مدہیہ کا عدالت نے اس کی غیرازری کی بنا پر یا پوسٹل چارجز نہ دینے کی بنا پر یا کوٹ فیس کی عدب ادائی کی کی بنا پر اگر عدالت نے مدہیہ کا سوٹ جو ہے وہ خارج کر دیا ہے تو پھر پلنٹف کے پاس دو آفشن ہیں یا تو پھر وہ فریش سوٹ لے کر آئے اسی کاز آفشکشن کی بنیاد کی اوپر عدالت کے اندر اگر وہ فریش سوٹ نہیں لاتا تو وہ آ کر عدالت کے اندر ریسٹوریشن آفشن آفشن کی اپلیکیشن داخل کرے گا اور اس میں اپنے وجوہات بتائے گا اگر عدالت کو اتمنان حاصل ہو گیا کہ یہ یہ جو آہ آہ مدعی نے اپنی درخواست کے اندر جو ریزن بیان کیے ہیں دیئر جسٹ انٹ پراپر انڈ دیزر سوفیشن فار ریسٹوریشن آفشن آفشن تو عدالت مطمئن ہو جاتی ہے تو اس کا سوٹ جو ہے ریسٹور کر دیا جائے گا لیکن اس میں سی پی سی بنانے والے انہیں یہ بات کی ہے کہ عدالت جو میاد دی گئی ہے اس میاد کو مدعی نظر رکھے گی اگر وہ بدن دی پیریڈ آف آم لیمیٹیشن ہے تو اس کو عدالت کنسیڈر کرے گی اگر آفٹر ایکسپائریشن آف لیمیٹیشن ہے تو عدالت اس کو اس اپلیکیشن کو بھی دیس میس کر سکتی ہے اگر وہ بندہ کوئی ریزن سالٹ نہیں بتاتا اس کے بعد رول 5 کسی اس کو ڈیل کرتا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمہ میں سمن بنا مدعالے بغیر تعمیر کے واپس آ جاتا ہے تو واپسی کی تاریخ سے لے کر نوی دن کے اندر اندر تین مہینے کے اندر نوی دن کے اندر اگر مدعی جو ہے فریش سمن جاری عدالت سے نہیں کرواتا تو عدالت اس کا مقدمہ خارج کر دیتی ہے اس کا سور ڈیسمیس کر دیتی ہے اب ڈیسمیسل کی کیا وجہ آتے ہیں وہ ڈیسمیس کیوں کرے گی سوال پیدا ہوتا ہے تو ڈیسمیسل کی وجہ آتے ہیں کہ اگر سمن انسر واپس آگیا تو میننگ دیر بھائی کہ جو مدعی نے اپنے پرینٹ کے اندر ڈیفینڈنٹ کا جو اس کا ریزیڈنشل ایڈریس ہے وہ ٹھیک نہیں لکھا ہوگا وہ غلط نہ ہوگا یا اور مدعی جو ہے وہ عدالت کے اندر ڈیفینڈنٹ کا درست پتہ داخل کرنے میں ناکام رہے تو عدالت اس کا سوٹ ڈیسمس کر دیتی ہے اگر پلینٹیف جو ہے عدالت کو یہ بھاور کروا دیتا ہے عدالت کو اس بات کا اتمینان دلوا دیتا ہے کہ جناب جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ ڈیلیبریٹلی ایگزیکیوشن آف سمن سے انکاری ہے وہ سمن کی تعمیل سے انکاری ہے تو اس کا اگر عدالت کے اندر پلینٹیف آتا ہے اور اگر اس کا سوٹ ڈیسمس ہو گیا تو عدالت کے اندر آکے اپلیکیشن دیتا ہے اس کے ریسٹورشن کے لیے تو آ کر کہتا ہے جی کہ جناب میرے پاس فریش سمن ایشو کروانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا یا میں بیمار تھا یا ہے تو اس کا مقدمہ بھال ہو سکتا ہے لیکن شرط اس میں پھر وہی ہے جو میں نے آپ کو چار کے اندر بتائی وہ یہ ہے کہ عدالت اس کے اندر لیمیٹیشن ایکٹ ضرور دیکھے گی اگر وہ لیمیٹیشن کے اندر ہیٹ کرتا ہے تو اس کا مقدمہ ڈیس میں سی رہے گا اگر جب تک نہیں بتا دیتا اس کے بعد آجاتا ہے اپنا رول سکس آڈر نہیں رول سکس یہ ایک پروسیجر ہے ایک طریقہ کار رول سکس کے اندر دیا گیا ہے کہ جب صرف مدہی عدالت کے اندر حاضر ہو تو عدالت کون سا طریقہ کار اختیار کرے گی اس کے بارے میں سی پی سی کیا کہتی ہے تو سی پی سی کا رول چھے ہے وہ کہتا ہے کہ جب تاریخی مقررہ پر مدہی عذر ہو اور مدالعہ غیر عذر ہو یا عذر نہ ہو تو عدالت کو اندازہ ہو جائے کہ اس مدالعہ کا جو سمد اس عدالت نے جارے کیا تھا وہ دیولی سروڈ وہ حسب زابطہ تعمیل اس کی ہو چکی ہے تو پھر عدالت اس مقدمے کو بغیر شہادت ریکارڈ کیے اس کو ایکس پارٹی کر دیتی ہے اگر جب عدالت محسوس کرے کہ سمن کی تعمیل نہیں ہوئی یا حسب زابطہ نہیں ہوئی تو پھر عدالت دوبارہ فریش سمن ہوئے اس کہیے کہ اگر سمن تعمیل ہو جائے لیکن وقت پر نہ ہو تو عدالت نئی تاریخ مقرر کرے گی اور مدعی پر ہرجانہ ڈال دے گی اب یہ مدعی پر یہ کاشٹ کیوں ڈال لے گی اس میں یہ ہے کہ اگر عدالت نے مدعی سے کہا کہ ایکس بائی زی جو اب دے آفٹر وہ تاریخ ہے عدالت کے اندر اور وہ ایک دن تاریخ سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے آکر وہ آکر پسٹل چارجز جمع کرواتا ہے اب اس نے وہ پیسے جمع کروا دی لیکن دو دن کے اندر تعمیر نہیں ہو سکتی تو پھر عدالت اس کی اوپر وہ کاش ڈال جاتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے جی رول سیون رول سیون میں انہوں نے ایک اور طریقہ کی بزاعت کی ہے کہ پروسیجر ویر ڈیفینڈنٹ اپیئرز آن دی آف ایڈیان ہیرنگ اینڈ ازائن گوڈ کاش فار اس پریویس نان اپیئرنج مطلب اس میں یہ ہے کہ جب مدعالیہ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو مدعین دعویٰ کیا تھا وہ یکترفہ ڈگری ہو گیا اس کے خلاف تو وہ عدالت کے اندر آئے وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور آ کر عدالت میں درخواست دیتا ہے کہ جناب میں تو ان وجہات کی بنا پہ عدالت میں حاضر نہ ہو سکا تو آپ نے اس مقدمے کو ایکس پارٹی پروسیڈ کر دیا لہذا آپ اس کو بہال کریں تو عدالت جب دیکھتی ہے کہ اس نے گراؤنز جو اپنی اپلیکیشن کے اندر لکھی ہیں وہ کریکٹ ہیں درست ہیں وہ اس سے تسلی بخش ہیں تو پھر عدالت اس کو مقدمے کو بہال کر دیتی ہے اس کو دیتی ہے اور مدہی کو سمن جاری کر دیا جاتا ہے کہ آپ کیونکہ مقدمہ رسٹور ہو گیا اس کے بعد رول ایٹ ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے پروسیجر ویر ڈیفینڈنٹ اونی اپیرز اس میں یہ کہا پہلے میں کہا کہ جب صرف مدہی اپیر ہو اب اس میں انہوں نے چھے میں کہا صرف مدہی اپیر ہو اور آٹھ میں کہا یہاں صرف ڈیفینڈنٹ اپیر ہو ادھر انہوں نے جو پروسیجر بتایا وہ کون سا پروسیجر ہے پروسیجر ویر ڈیفینڈنٹ اونی اپیرز اور یہ پروسیجر یہ ہے کہ جہاں مدہ علیہ حاضر ہو دیفینڈنٹ حاضر ہو اور مدہی غیر حاضر ہو تو عدالت مقدمے کو خارج کر دے گی پہلی بات اپنا پیار استعمال کرتے ہوئے اگر وہ بالپرض مقدمے کو خارج نہیں کر گی پھر عدالت جو ہے وہ دیفینڈنٹ کو پوچھے گی کہ بھائی بتاؤ آپ مدہی کے دادے کو کس حد تک تسلیم کرتے ہو کس حد تک تم اس کو ایڈمیٹ کرتے ہو تو مدہی اگر مدالعہ بتاتا ہے کہ مدہی کا میں اس حد تک دعوی اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں تو عدالت جو دیفینڈنٹ مدہی کا دعوی جس حد تک اس کو ایڈمیٹ کرتا ہے وہ ہے کسی اس کو ڈیل کرتا ہے رول لائن ڈیل کرتا ہے دیگری اگیس پرینٹیف بائی ڈیفینڈنٹ بارس فریش سو اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں کسی مدعی کی یہ رول آرکت مقدمے کا کچھ حصہ دیگری ہو جاتا ہے کچھ خارج ہو جاتا ہے اب اس کو فردر لیٹیگیشن سے بچانے کے لیے اس کو مزید فریش یا جو لیٹیگیشن جو بہت سے اندر معاملات ہوتے ان سے بچانے کے لیے یہ سی پی سی بنانے والے نے یہ رون نائم دیا ہے اس میں کہا ہے کہ جب کسی مدعی کا جزوی طور پر دعوی دیگری ہو جائے اور جزوی طور پر خارج ہو جائے اور مدعی جب حاضر عدالت ہو تو فریش مقدمہ لانے کے بجائے وہ اسی عدالت کے اندر جا کے درخواست دے گا کہ جناب میں اس وجہ سے عدالت سے غیرازہ تھا میں بیمار تھا یا میں کسی جگہ گیا ہوا تھا یا جو بھی جتنا بھی اس کا خارج کیا ہوتا ہے اس مقدمے کو تو عدالت جو خارج کیا ہوتا ہے اس کو بھال کر دیتی ہے اور جو ڈگری کیا آتا ہے اس کو بھی پھارا کر دیتی ہے اور مقدمہ سرسبز ہو جاتا ہے پھر ادھر سے شروع ہوتا ہے جہاں سے انہوں نے نمو کیا اس کے بعد آجاتا ہے رول ٹین رول ٹین میں انہوں نے ایک اور طریقہ کار دیا ہے اس میں لکھا ہے جی کہ پروسیجر ان دی کیس آف نان اٹینڈنس آف ون آر مور آف سیوریل پلینٹیپس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی مقدمے کے اندر ایک سے زیادہ مدائیان یا پلینٹیپس دو دس پندرہ اور کچھ غیر آذر ہوتے رہی تو ان کے بارے میں عدالت کیا طریقہ کار اختیار کرے گی تو جو آذر ہونے مدائیان ہیں یا پلینٹیپس ہیں ان کے بابت کاروائی تو ہستے ضابطہ یا طریقہ کار جو ہے ہمارے عدالتوں کے اندر سیول لیٹیگیشن کا اس کے مطابق جاری رہے گی لیکن باقی جو ہیں ان کے بارے میں عدالت مناسب فیصلہ کرے گی اس کے بعد آجاتا ہے رول گیارہ اب رول گیارہ بھی ایک طریقہ کار ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جب کسی مقدمہ کے اندر دو چار دس دیس پچیس تیس ڈیفنڈنٹ ہوں اور ان میں سے کچھ حاضر عدالت ہوتے رہیں اور کچھ پکی غیر حاضر ہو جائیں تو جو حاضر عدالت ہوتی ہیں ان کا حسب زابطہ طریقہ کار چلتا رہتا ہے اب جو غیر حاضر ہوتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عدالت ان کے خلاف یک طرفہ کر دیتی ہے لیکن یک طرفہ کرنے کا اپنا آڈر آڈر نائن رول گیارہ کے اندر کوئی وہ نہیں ہے شک موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں عدالت ان کے بارے میں کوئی مناسب حکم صادر کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹویل میں یہ کسی اس کو ڈیل کرتا ہے پہلے اس کو دیکھ پارٹی آڈر ٹو اپیئر ان پرسن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی مقدمہ میں کسی مدعی کو یا مدالعہ کو عدالت اس سالتن حاضری کا حکم صادر کرتی ہے اور وہ حاضر ہونے سے قاسر رہتی ہیں مدعی کا حاضر رہتا ہے اور وہ آ کر اپنے غیر حاضری کی مناسب بجوع بھی نہیں بتاتے تو اس مدعی یا مدعی پر تمام قوانی جو اس سے پہلے میں بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں وہ سارے کے سارے نہ ہوئے اس کے بعد آ جاتے ہے جی رول سارٹین یہ سیٹنگ سائی ایکس پارٹی ڈگری اگینسٹ ڈیفینڈنٹ اس میں انہیں جو ڈگری ہے انہیں جان طریقہ بتائے کہ جہاں کسی مقدمہ کے اندر فری کی بوجہ ڈیفینڈنٹ کی غیر آزری کی وجہ سے مدعی مدعی کے خلاف یا دیفینڈنٹ کے لاب یکترفہ عدالت ڈگری پاس کر دیتی ہے اور جو ڈیفینڈنٹ ہے اگر وہ دی پیرید آب لیمیٹیشن اور عدالت کے اندر آجاتا ہے اگر تو عدالت کے اندر آکے اپلیکیشن موو کرتا ہے کہ میں ان وجوہات کی وجہ سے اگر وجوہات عدالت مناسب سمجھے یا ٹھوس سمجھے تو وہ اس مقدمے کو بحال کر سکتی ہے اور اس کی اوپر کاش بھی ڈال دے گی اور دوسری چیز اگر وہ بندہ آفٹر دی ایکسپائریشن آف لیمیٹیشن آتا ہے تو وہ ساتھ میکنڈولیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن بھی موو کرے گا اور اس میں لکھے گا کہ میں ارسہ اتنی ارسہ کے لیے بیمار تھا یا 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 بھی تھا تو عدالت ایکسپارٹی ڈگری کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی اس کے بعد آ جاتا ہے رول فورٹین رول فورٹین کے اندر یہ ہے اس میں انہوں نے سیمپلی اور کلیر بات کی ہے کہ جب یک طرفہ ڈگری کی منسوخی کے خلاف کوئی ڈیفینڈنٹ درخواست عدالت کے اندر گزارتا ہے تو اس درخواست کے اوپر آرگومنٹ کرنے سے پہلے عدالت پلینٹیف یا کونسل آف تی پلینٹیف کو نوٹس سرب کرے گی اس کو سمن بیجے گی کہ آپ عدالت کے اندر آؤ اور اس کی اس کو کانٹیسٹ کرو اور اگر عدالت اس کے اندر دیکھے گی جو ڈیفینڈنٹ نے وجوہات لکھی ہیں وہ جسٹ انڈ پروپر رہے ہیں تو اگر ان کے اندر کو وزن ہے تو عدالت اس ڈیگری کو سٹ کر دے گی مقدمہ بہال ہو جائے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا جو جو آپ کے لئے لیا ہوں اگر کلیر ہو گیا تو کانٹی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے چینل بھی سسکرائب کریں اور تو آپ مجھے اس بابت کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ سے اپنی نئی ویڈیو کے آنت تاکہ جاد چاہوں گا اللہ حافظ